اگر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم ہیومن باڈی کے سب سے بڑے آگن کے بارے میں ڈسکشن کریں گے اب آپ سوچ بچار کر رہے ہوں گے ہیومن باڈی کا سب سے بڑا آگن کیا ہے میں ہیومن باڈی کا سب سے بڑا انٹرنل آگن کی بات کر رہا ہوں جو کہ لیور ہے لیور کا کیا فنکشن ہوتا ہے لیور کس طرح سے ٹھیک رکھا جائے کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں جو کہ ہیپٹیٹس اے بی کی وجہ بنتی ہیں اور کیا کیسی خوراک یا ڈائیٹ ہمیں لینی چاہیے جس سے ہم اپنے لیور کو ہیلڈی رکھ سکیں تو اسی بارے میں ہم نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے یہ ماہر امراض جگر ہیں ڈاکٹر سلمان قازمی صاحب آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم صاحب اور آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکال ہے اس کے لیے بہت شکریہ صاحب سر جیسے ہم ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان میرا خیال ان ممالک میں شامل ہے جیسے جگر کے مسائل بہت زیادہ عام ہیں ہیپٹیٹس کے جو ایشیوز ہیں ہیپٹیٹس بی اور سی آپ دیکھیں گے آس پاس آپ دیکھیں تو بہت سے آپ کو مریض نظر آ جائیں گے جو اس کا شکار ہیں تو اس کی کیا بڑی کاؤز ہے جو کہ ہمارے لوگوں میں یہ اتنا زیادہ عام ہے دیکھیں جی دو قسم کے ہیپٹیٹس ہیں جو کہ ایک اے اور ای ہے جو کہ پانی سے پھیلتا ہے اور کھانے سے پھیلتا ہے بی اور سی وہ ہے جو کہ بلڈ بان انفیکشن سے پھیلتا ہے مطلب آپ کوئی کسی مطلب دونوں کے موڈز آف ٹرانسمیشن الگ لگ ہیں دونوں کو ایکوائر کرنے کا طریقہ الگ ہے دونوں کا بیماری کا ڈیوریشن الگ ہے دونوں کے کونسیکونسز بیماری کے الگ لگ ہیں اگر اے اور ای کی بات کریں پورے شہر میں ریڈیاں لگیمی جگہ جگہ ان سے گنے کے رو کے جوس بیچ رہے ہیں فروٹس کو وہ جوسروں میں ڈال ڈال کے پلا رہے ہیں گلاس نہیں صاف استعمال کر رہے ہیں ایسے فکس گلاس رکھے ہوئے ہیں فوڈ آثورٹی پریکٹیکلی اتنا زور نہیں لگا رہی ریڈیوں پر کو چیک کرنے میں جتنا شاید بڑے بڑے ریسٹورنٹس کو چیک کرنے میں لگا رہی ہے اس وجہ سے یہ لوگ ایسا پی نہیں فالو کر رہے ہیں اور اگر یہ اپنا ایک مریض ایک گلاس میں پیتا ہے اس کا تھوپ بیرے اندر لگ جاتا ہے دھلتا نہیں وہ سہی طرح اگلے بندے کو وہ اسی گلاس میں پلا دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی وہ ہپٹائٹس اے اور ای کا وائرس اس کے اندر چلا جاتا ہے یہ وائرس مرد تب جائے گا کھانے کی چیزوں میں جب اس کو آگ پر پکایا جائے وہ جوس کو تو آگ پر نہیں پکایا جا رہا ہے نہ ہی ایسی یہ جو رو ہے اس کو آگ پر پکایا جاتا ہے یہ تو تھنڈا ہوتا ہے برف ڈلی ہوتی یا ٹائر میں اس کو ڈنڈے مار مار کے توڑ کے اس کو کرش کر کے ڈالتے ہیں تو اس سارے سے نہ صرف گیسٹرو کی بیماری پیٹ کے انفیکشنز اکوائر ہو سکتے ہیں بلکہ ہپٹائٹس اے اور اے بھی اکوائر ہو سکتا ہے اے اور اے کے ایک ڈیوریشن ہے اراؤنڈ ٹونٹی ون ڈیز کے قریب انسان کی آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں اولٹیاں آتی ہیں بے تاشاہ اس کو جسم میں جان نہیں رہتی چال نہیں سکتا بلکل گر جاتا ہے ٹرپیں لگوانی پڑتی ہیں مگر اراؤنڈ ٹری ویکس کے بعد ریکاوری شروع ہو جاتی ہے جانڈس اترنے لگ جاتا ہے بندے کا رنگ واپس آتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اگر اے ہو جائے ایک حاملہ عورت کو تو وہ مر جاتی ہے موسٹ آزر ٹائمز نائنٹی نائن کے قریب پرسنٹ مورٹیلٹی ہے بہت مشکل ہوتا ہے کہ بچ جائیں جو خاص طور پر وہ جو ہسپیٹل پہنچ جاتی ہیں وہ نہیں بچتی ہیں ہیپٹائٹس ای بہت زیادہ ہائی مورٹیلٹی ہے پریگننٹ عورت کے انظر اگر کسی کو پریگننسی نہیں اس کا اچھا چانس ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا ریکاور ہو جائے گا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اے اے میں ویسے بھی نوجوان بھی جو ہیں وہ مطلب فوت ہو جاتے ہیں وہ نہیں بچتے ان میں فرمنٹ ہپیٹک فیلیر ہو جاتا ہے اتنا بڑا لیور کو ڈیمیج ہوتا ہے کہ وہ نہیں سروائیف کر پاتے ویسے یوزلی یہ ٹویٹیبل ہے اور اس کے اندر پیشنٹس ریکاور کر جاتے ہیں کم ہوتا ہے کہ لیور ڈیمیج اس لیور پہ جائے کہ بندے کا انسیفلوپیتھی میں چلا جائے اور پھر بچنا مشکل ہو جائے بی اور سی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے بی اور سی ایسے ہے کہ جیسے آپ کو ایک بلڈ بونڈ انفیکشن کہیں سے کوئر کر لیا ہے آپ نے کہیں کسی بیوٹی پارلر پہ گئے ہیں اسے کہا جی کہ وہ ناخن چھیلو مو چھیلو وہ اس نے کوئی اوزار استعمال کی ہے ایسے کہ کہیں سے اس کے بلڈ نکلایا کرتے ہوئے کوئی پروسیجر کھال کو کھاڑتے ہوئے اور وہ بعد میں وہ انسٹرومنٹ کسی پہ یوز ہوا تھا پہلے اس کو سٹرلائز کرنے کا تو کوئی کونسپٹ نہیں کیونکہ پارلر تو سٹرلائز نہیں کر سکتا یہ تو ہسپٹل میں ہو سکتا صرف تو وہ آپ کو توفے میں اس نے آگے سے دے دیا ہے اب کیونکہ یہ آج کل بہت زیادہ ایس تھیکس کا دور چال رہا ہے اور لوگ بڑے پیسے لگا رہے ہیں فیشل اور یہ اور وہ پہ ان چیزوں پہ اس ویاسے میرا خیال ہے کہ ہپٹائٹس سی شاید اب جو لڑکیاں ہیں یہ اس سائیڈ سے بھی ایکوائر کریں گی اور آبیسلی فوراں نہیں پتہ لگتا بھی اور سی ایکوائر ہو گیا یہ اس کو سامنے آنے میں کئی دفعہ تو بالکل سائلنٹ رہتا ہے اور یہ تاپتہ لگتا ہے جب پیٹ میں پانی بھر جائے خون کی اولٹی آجائے بندہ بھی ہوش ہو جائے اس لیول پہ پیر سوچ جائیں جگر فیلیر میں چلا جائے اور اگر اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے اتائی ڈاکٹر ہیں شہر میں کچھ آٹھ ہزار کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں پورے صوبے میں پریکٹس کر رہے ہیں سستہ علاج کر رہے ہیں جو بند آتا ہے اس کو ٹیکہ لگا دیتے ہیں فوراں تھوڑی سی ڈرپ لگاتے ہیں وہ اٹھ جاتا ہے وہ کہتا جی درد ٹیک ہو گیا کچھ اور ایسے لوگ ہیں جو ڈیلی ٹیکہ لگواتے ہیں گھر جاتے ہوئے کہ جسے ہمیں درد ہو رہی روزانہ ملے کے ڈاکٹر کے باگ گئے اس نے ڈیڑھ سو لیے ٹیکہ بھی لگا دیا گھر جا کے سو گئے اور آرام سے تھکاوت ختم ہو گئی اس وجہ سے ان کا بیڑا گھرک ہو رہا ہستہ ہستہ وہ ہپٹائٹس بی سی اکوائر کر سکتے ہیں دانتوں والے جو بڑی تعداد ہے دانتوں کے ڈاکٹروں کی کئی سڑکوں پہ بیٹھے آپ نے دیکھیں ہجام سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو پیچھے گورنمنٹ نے بڑا زور لگایا تھا یہ دوہزار سترہ آٹھارہ میں بھی کہ ہم ہپٹائٹس کی ایک کٹ دیں گے ہر بندہ جو جیسے آپ ہیں آپ کٹنگ کروانے جاتے ہیں آپ کے پاس اپنی کٹ ہوگی آپ باربر کو جا کے یہ نہیں کہیں گے کہ یا جو تیرے کل پیا لادے سمانا آپ اپنی کینچی اپنا اس طرح دیں گے وہ آپ کی کٹنگ کرے گا آپ کا سمان ہے آپ کا اپرن ہوگا ہر دفعہ آپ وہی ساتھ لے کے جائیں گے وہی لے کے واپس آ جائیں گے مگر ایسا ہو نہیں سکا کیونکہ لوگ بھی ایک تو اتنے شعور نہیں ہیں لوگوں میں اور پلس یہ کہ شاید کسی کو پرواہ بھی نہیں ہے لوگوں کا لیسٹ کنسرن ہیلتھ ہے اگر آپ اوورال ایک عام آدمی سے بات کریں تو وہ ہیلتھ کے بارے میں کنسرن نہیں وہ باہر گول کپے کھانے کے بارے میں کنسرن ہے وہ شام کو آئیس کریم کھانے کے بارے میں کنسرن ہے بس اسے صرف یہ ہے کہ کوئی ایسی بیماری نہ لگ جائے جس سے میں مر جاؤں جیسے ڈینگی پھیلا ڈیڑس اور ڈیٹس ہو گئی دوزار سترہ میں اٹھارہ میں اس طرح تو شعور مچ گیا جس کو بخار ہوتا تھا وہ بھگا ہسٹالہ کہا تھا میں مر تو نہیں جاؤں گا کیونکہ اس سے لگتا تھا کہ یہ لہنگی سے مر رہے ہیں کالا یرکان کی جو موت ہے وہ اتنی تیزی سے نہیں نظر آ رہی جو کالا یرکان کی وجہ سے ہو رہی ہے ہپٹائیڈس بی اور سی کی وجہ سے وارڈ بھرے ہوئے ہیں ہسٹالوں میں مگر کیونکہ ہسٹالوں میں تو صحت مند آدمی نہیں جاتا دوکٹر صاحب کالا یرکان کالا یرکان ب اور سی دونوں کو کہتے ہیں دونوں ایک ہی طرح کوئر ہوتے ہیں دانت نکلوا لیا کوئی جسم پہ ٹیٹو بنوا لیا کوئی اور ایسی چیز عورتوں کے کانوں میں سراخ کرا لیا ناک میں سراخ کرا لیا انار کے لیے سے گزرتے ہوئے اسے کا سراخ مار دے اس نے سراخ کر دیا بچی کو پتہ نہیں لگا ہپٹائٹس سی کا وائرس اس کے اندر چلا گیا بعد میں نہیں کلیر ہو سکا کچھ لوگ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن میں یہ وائرس خود ہی کلیر ہو جاتا ہے مگر جن میں نہیں ہوتا ان میں کرونک لیور ڈیزیز کر دیتا ہے دکٹر صاحب فیٹی لیور کی بہت کمپلینٹس پائی جاتی ہیں فیٹی لیور کے بچاؤ کیسے ممکن ہے اور کاؤز بھی بتا دیں فیٹی لیور کے بہت سارے کاؤز ہو سکتے ہیں سب سے زیادہ جو آج کل ہم لوگ کھا پی رہے ہیں اس ویہا سے ہر دوسرے آدمی کو آپ کریں گے تو فیٹی لیور نکلائے گا اور اس کے علاوہ ہیپٹائیٹس بی اور سی میں بھی فیٹی لیور ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کئی لیور کی جتنی بھی ڈیزیزن سے پہلے فیٹی لیور ہوگا پھر فائیبروسز ہو جائے گا پھر جگر سکڑ جائے گا خراب ہو جائے گا تو جو آج کل نوجوانوں میں بہت زیادہ اور خاص طور پر جو ٹین ایج کے یا کوئی تھوڑے جو زیادہ برگر کھاتے ہیں سارا دن اور زیادہ موٹے ہوتے جا رہے ہیں لوگ کھا کھا کے وہ ان میں سب میں فیٹی لیور ہے اور آہستہ آہستہ انہیں شگر ہو جائے گی سر فاسٹ فوڈ ایک بہت بڑی وجہ ہے فاسٹ فوڈ بھی اور سارا دن کمروں میں بیٹھے رہنا فون چلاتے رہنا کوئی کام نہ کرنا فیزیکلی باہر نہ نکلنا مطلب آپ دیکھ لیں کہ لوگ کس لوگوں کا کیا لائف سٹائل ہے خالیا سولیا ٹی وی دیکھ لیا اور سارا دن گھر میں پڑے رہے ہیں پوری قوم تو سو ہی رہی ہے آرام ہی کر رہی ہے اور تو ان کو کوئی کام نہیں کرنے کو تو اس ویہا سے یہ پھر اسی طرح ہوگا بیماریاں بڑھتی چلی جائیں گی سیڈنٹری لائف سٹائلز ہیں میں کہتا ہوں کہ چلو امیر آدمی کا یہ لائف سٹائل ہو تو سمجھ آتی ہے یہ غریب آدمی بھی ہے میڈل کلاس کا کیا کام ہے کہ وہ گھر میں بیٹھا رہے سارا دن اور کوئی کام نہ کرے تو اس ویہا سے اتنا ایک نقصان ہو رہا ہے ابھی دیکھیں ڈائیبیٹیز پر ملک کتنا تیزی سے ڈائیبیٹکس بڑھتے جا رہے ہیں شوگر نکل رہی لوگوں کو ہر دوسرا آدمی بیمار ہو رہا ہے شوگر ہو گئی پھر وہ ایک لائف لانگ دوائی کھانی ہے اس تا اس تا گردے خراب ہو جائیں گے اس کے آنکھیں خراب ہو جائیں گی نظر کمزور ہو جائے گی تو لوگوں کو اندر بچوں کے لیول پر ایک سکولوں میں ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے دینگی کے اندر آپ چھوٹے بچے کو پڑھا رہے ہیں کہ دینگی بخار ہو جاتا ہے شام کو باہر نہیں جانا آپ فل بازو کی کمیز پہن نہیں ہے ایسے نہیں کرنا ٹی شرٹ نہیں پہن نہیں یہ نہیں کرنا نکر نہیں پہن کے باہر جانا تو وہ اس کے دماغ میں ہوتا ہے کہ مجھے دینگی نہ ہو جائے بچوں کو آپ کو کوئی اراؤن ٹونٹی ون کے قریب ڈیزیزز پڑھانی پڑھیں گی اسکولوں کے نساب میں کہ اس میں ہم نے ایک کتاب بھی بنائی ہے صحت تعلیم سے کے نام سے اور وہ کریکلم ٹیکس بک بورڈ کے ای لرن انیشیٹیو پہ بھی پڑھی بھی ہے گورنمنٹ کے اور وہاں پہ ہم نے کوئی اراؤن ٹھرٹی فائیو کے قریب ایسی کنڈیشنز کو جوٹ ڈاؤن کیا ہے تاکہ لوگ پڑھ کے اس میں سٹوریز بنائی ہیں کہ اسلام تھا اس کے اببو سگرٹ پیتے تھے آہستہ آہستہ ان کا سانس خراب ہونے لگیا پھر ایک دن ان کو خون کی الٹی آگئی ڈاکٹر نے ان کا ایکس رے کیا ان نے کہا آپ کو تو کینسر ہو گیا فیپڑوں کا تو آہستہ آہستہ اسلام روز اپنے اببو کو گھر لے کے جاتا تھا ایک دن پتہ لگا اسلام کی اببو فوت ہو گئے انہوں نے اسے دفنا دیا مطلب پوری ایک اس طرح کی سٹوری بنائی ہے کہ یار اگر سگرٹ پی ہو گے تو کینسر ہو جائے گا تمہارا بھی جاؤ گے انڈ یہ ہو گا انڈ یہ ہو گا تمہارا تو شاید چھوٹے بچے کے دماغ میں یہ خوف بیٹھ جائے کیونکہ بڑے آدمی کو آپ کہیں کہ یار پارلر نہ جانا پیڈی کیوں نہ کرانا میں نہیں کیوں نہ وہ کہتا ہے فاغل ہے اس کا جواب یہ ہوتا ہے موت تو ایک دن آنی ہے گوڈ ہیٹ ہو چکا ہے ایک بندہ یوگینڈا سے آیا ہے تو اس سے میں نے پوچھا کہ یار آپ کو یوگینڈا کے کانسٹیوشن کا پتہ ہے تو پاکستان میں آپ کسی بڑے سے بڑے آدمی سے پوچھ لیں کہ یار کانسٹیوشن کا پتہ تو اس کو کچھ پتہ نہیں ہے مگر آپ یوگینڈا والا وہ کہتا ہے جی میں آٹھویں کلاس میں کانسٹیوشن پڑھاتے ہیں مولکہ تاکہ ہمیں پتہ ہو بیسک لاؤز کیا ہے سیف سٹی آثورٹی کیا ہے سیول کوٹ کیا ہے سیشن کوٹ کیا ہے تھانے کا کیا کام ہے نائنٹی پرسنٹ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے آپ ایک ڈاکٹر کو پوچھ لیں کہ یہ پرچہ کرانا ہے یہ کدھر جائے وہ گئے گا پتہ نہیں کسی پولیس سٹیشن ہم تو کبھی گئے نہیں تو اسی لیے لوگوں کی جنرل انڈرسٹینڈنگ جو سٹیٹ کا نظام ہے اس کے بارے میں بہت کام ہے اور اسی طرح ان کی بیماریوں کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ بہت کام ہے تو یہ فیٹی لیور والی بھی چیز ایسی چیز ہے جو کہ بہت امپورٹن ہے لوگوں کو پتہ ہونا اور لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ آئل استعمال جو کر رہے ہیں گھر میں وہ آئل ہو جو کہ اچھی کسی برینڈ کا ہو اور بالکل کھلے تیل اور کھلے گھی تو بالکل استعمال نہ کریں کیونکہ آہستہ آہستہ آپ کی خون کی نالیوں میں ڈیپوزٹ ہوتا جاتا ہے یہ سارا اور نالیاں سخت ہوتی جاتی ہیں پھر ایک وقت آتا ہے نالی بند ہو جاتی ہے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے فالج ہو جاتا ہے فیٹی لیور ہو جاتا ہے شوگر ہو جاتی ہے تو جو کچھ ہم کھا رہے ہیں یہ سارا کچھ بہت زیادہ اس پہ بوری باڈی پہ اثر ہو رہا ہے اس کا اور اسی لیے بیماریاں بھی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہیں جگر کی گرمی کا بھی ہم بہت سنتے ہیں کہ کمپلین بہت آتی ہے کہ جگر میں گرمی ہو گئی یہ کیا ہے بس گرمی کو یہی لوگ سمجھتے ہیں کچھ لوگ گرمی کو یہ سمجھتے ہیں کہ رات کو بڑی بدحضمی رہی کھٹے ڈکار آ رہے تھے رات کو اٹھا ہوں سانس خراب ہو گیا بڑے تکلیف ہوتی رہی پیٹ میں درد ہوتی رہی گرمی ہو گئی بہت زیادہ وہ گرمی اس لیے ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ کھاتے روز بزار سے ہیں اور وہ کھاتے جب باہر سے ہیں ریڈیوں سے کھا لیا کسی جگہ سے کھا لیا جو مسالے استعمال کر رہے ہیں ریڈیوں پر جو آئل جو کھلا گھی استعمال ہو رہا ہے وہ بہت گھٹی ہے اور وہ کھا کے یہی کچھ ہو سکتا ہے جس کو وہ گرمی کہتے ہیں کچھ لوگ شاید کافی اور ٹی کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں اس موسم میں میرا خیال ہے صوف رنگ اور اس طرح کی لسی اس طرح کی جو ہومی ڈرنگ سے ان کا زیادہ استعمال ہونا چاہیے پلس اگر آپ باہر کسی ریڈی سے کوئی چیز لے کے کھا رہے ہیں تو پلیز یہ ضرور دیکھ لیں کہ ریڈی پر ایک تو اس بندے کے ناخن کٹے ہیں اس کے پاس ہیپٹائٹس بی سی اور باقی جو اس کی پانچ کنڈیشنز ہیں جس کا ایک سیٹیفیکٹ ہوتا ہے وہ اس کا لگاؤ ریڈی پر امیر کو آپ ہاتھ نہیں ڈال سکتے اس کی گاڑی کو آپ روگ نہیں سکتے اس کا چلان نہیں کر سکتے امیر کی تو ریڈی آپ فوراں پکڑ لیں گے اس کو کہیں گے کہ یا تُو نے یہ کرانا ہے ورنہ تیری ریڈی اٹھا لیں گے وہ کہے گا میں کرا لیتا ہوں تو اگر تھوڑا بہت یہ ان لوگوں اور یہ جو غریب وینڈرز ہیں یہ ہی میجر آپ کی پاپیلیشن کو کیٹر کر رہے ہیں بلکل ایسی ہے ویسے بڑے ریسٹورنٹس کے بھی حالات خراب ہیں جو بڑے بڑے مگر جو لیبرٹی وغیرہ میں آپ نے دیکھے ہیں یا مختلف جگہوں پر جو بیٹھے ہیں دیکھیں انہوں نے ڈسپوزیبل رکھنی ہے وہ نیا گلاس کھول کے لگاتے ہیں کوشش کرتے ہیں کیونکہ اگر امیر آدمی کو گاڑی والا پی کے بیمار ہو گیا تو وہ پرچہ کرا سکتا ہے ان کو دھر ہوتا ہے تو اگر ہم سارے مل کے ان چھوٹے وینڈرز کو چیک کریں گے اور خود اپنے آپ کو ایک سمجھائیں گے کہ ہم نے صاف جگہ سے کھانا اپنا گلاس لینا ہے یا گھر سے ڈرنک بنا کے لے کے جانا ہے تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑی ایک تبدیلی آسکتی باہر کی جوسز کی نسبت اگر آپ گھر پہ وہ ہی فروٹ لائیں جوسز بنائے اکنومکل بھی پڑے گا آپ کو سستہ پڑے گا فریش بھی ہوگا لیکن ہمارے ہاں ٹرنڈ نہیں ہے یہ نہیں وہ لوگ بے فکوف ہیں ایکنومکل تو پتہ نہیں دیکھتے ہیں حالانکہ پیسے تو سارے بچانا چاہتے ہیں مگر میرا خیال ہے کہ پھر بھی یہ شاید ان کی بیسک انڈرسٹنڈنگ چیزوں کے بارے میں ایک ایموشنل انٹیلیجنس اور شوشل انٹیلیجنس ہے معاشرے میں وہ کم ہوگی لوگوں ان کو سمجھ نہیں ہے کہ کونسی چیز کیسے کرنی چاہیے حالانکہ اگر یہ صرف فوڈ کا خیال کر لیں نا لوگ جو کھا رہے ہیں تو ہستالوں میں پچاس پرسنٹ مریض کم ہو جائیں اور اگر سٹیٹ کے تین چار ادارے جیسے پولیس بھی اگر پڑ جائے تھوڑا سا فوڈ کے پیچھے پولیس بھی پرچہ دے سکتی اس پر جس طرح ہسپیٹل کی کنٹینئے جب وہ بہت تنگ کرتے ہیں اور اس طرح کے گند کھلا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو تو ہم چوکی والے کو کہتے ہیں کہ اس کو پکڑ کے پرچہ دے دو تو وہ پرچہ دے دیتے ہیں اس پر تو تھوڑا بہت اگر پنجاب پولیس بھی زور لگائے تو یہ فوڈ کا نظام کافی بہتر ہو سکتا ہے آج سر آج کل کی جنیریشن کا سلیپ پیٹرن بہت ڈسٹرب ہے سر کیا یہ بھی جگر کو متاثر کرتا ہے یہ فیٹی لیور کاؤس کر سکتا ہے پورا ایک آپ کو پورا آپ کے لائف سٹائل کو ڈسٹرب کر کے آپ کو شوگر کا باعث بان سکتا ہے سلیپ پیٹرن بہت امپورٹن لگوں کے لئے ضروری ہے کہ اب دیکھیں آپ لوگ رات تین تین بہت تک جاگ رہے ہوتے ہیں صبح 11 بہت تک اٹھتے ہیں پھر انہوں نے کیا ہی کام کرنا ہے مگر وہ کیا ہی کام کریں گے آپ دیکھیں نا جو بندہ صبح اٹھے گئے 11 بجے اس نے صبح کی نوکری 8 بجے کیا کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے وہ کام پھر وہ ہیوں ہی پڑھا ہے سارا دن کچھ وہ معاشرے پہ بوجھ ہے مطلب کوئی کام نہیں کر رہا وہ صرف پیراسائٹ کی طرح بس کھانے پہ لگا ہے کہ کھاؤ کوئی بندہ کما کے لے آئے گار میں تو چلو میں بھی کھالوں گا یا دوپہر کو روٹی تو بننی ہے تو چلو کھالوں گا رات تک فون پہ لگا رہا ہوں گا اور اس کے بعد پھر سو جاؤں گا تو اسی لیے معاشرے کا معاشرے کو بڑا ڈیمیج ہو رہا اور اس سے بیماریاں باڑی ہیں سیڈنٹری لائف سٹائل ہو رہا ہے ابیسٹی ہو رہی ہے لوگ بہت موٹے ہو گئے ہیں بہت سارے لوگ بہت زیادہ ویٹ اپنا گین کر رہے ہیں پاکوں میں یا لوگوں کو آپ دیکھیں ووک کرتے ہو لوگ بہت کام آپ کو نظر آتے ہیں جو کہ واقعی کسی ایک تو سب سے پتلا پتلا رہنے کا یا ساری بیماریوں سے بچنے کا طریقہ ہے اپنی فود انٹیک کو کنٹرول کریں جب تک آپ فود کو کام نہیں کریں گے اس وقت تک یہ فیٹی لیور وزن کام ہونا یہ پوسیبل نہیں ہے بلکل پلاس یہ کہ فیزیکل ایکٹیوٹی کو بڑھائیں اور دو کلومیٹر کے ریڈیس میں اگر آپ نے گھر سے کہیں جانے تو پیدل جائیں کسی موٹر بائک پر اور کسی گاڑی پر چاڑھ کے نا جائیں یعنی آپ کو پتا ہے کہ جہاں پر بھی چھوٹے موٹے کام کسی اور پار کو کہیں سے کٹ لگ جائے یا کٹ دیا جائے تو اس طرح سے دوبارہ بن نہیں پاتا یہ ری جنرے کار جاتے ہیں بیسی کئی دفعہ فائر آم انجری ہوتی ہے اس میں لیور آدھ کٹ دیتے اس کو ریپیئر کر دیتے ہیں لیور پھر گرو کر جاتا ہے تو یہ ایک ایسا آرگن ہے جس میں بہت زیادہ سروائیول کا اپنا ایک طریقہ کار یہ واپس آجاتا ہے صرف خراب تب ہوتا ہے جب ہیپٹائی بی اور سی کے ذریعے فائیبروس ہو جائے اندر تباہ ہو جائی اور سر گرو بھی اتنا اس حساب سی کرتا ہے جیسے پہلے تھا جیسا دوبارہ ویسے ہی جاتا مگر جب جب وائرس ایک پکچر ہے اب تو گولیاں آگئی ہیں ہپٹائی ڈس بی سی کے لیے تین وینے گولیاں کھائیں تو بہت بڑا چانس ہے کہ آپ ٹھیک رہیں پلس لوگوں میں اویرنیس کرنا بہت ضروری کہ اگر آپ کو کبھی ایسی بیماری ہو جائے تو اگنور نہ کریں آنکھیں بند کر لینے سے بیماریاں ختم نہیں ہو جاتی صحیح آخر پہ پیغام دینا چاہیے جیسے آپ فوڈ کے حوالے سے بات کریں تو یہ بہت ایک ایک ایمپورٹن پوائنٹ ہے جس کو ریز کرنی کی ضرورت ہے ان لیے سیدھے ٹکے لگاتے رہیں گے کل کو جب بیماریاں ہو جاتی ہیں پھر اس کے بعد وہ غیب ہو جاتے ہیں وہ کہتے جی اب آپ کسی بڑے حسابتال چلے بہت شکریہ سار آپ شکریہ 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 ناظرین جیس سار نے بہت ڈیٹیل میں بتایا جگر کے امراز کی بیسی کیا کیونکہ آپ جو کھاتے ہیں سب سے پہلے جگر میں ہی جاتا ہے وہ باقی باقی باڈی کے оргان کو جو بھی ریکوائرمنٹ ہوتی اس کو پورا کیا جاتا ہے جگر کو محفوظ رکھنا بہت ضروری ہے اور یہ افیکٹ کیسے ہو رہا ہے چھوٹ چھوٹی باتیں ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ گھر کا کھانا پریفر کریں جو چیزیں بنانا چاہتے ہیں کچھ کرسپی چیزیں بھی کھانا چاہتے ہیں وہ بھی بھی بنا سکتے ہیں گھر میں جو چیزیں استعمال کریں اچھی quality کا استعمال کریں چھوٹی باتیں اگر ہم care کرنا شروع کر دیں اپنے گھر کے level سے اپنے individual level سے تو ہم بہت بہت مسائل سے بچ سکتے ہیں اب لیتے ہیں چھوٹا سا break آپ میں رہنے ہمارے ساتھ